ویسٹ کا فیمنزم ہے ان کے تو احتجاج ہی یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنے کپڑے اتار کے تھی کلمان اس کا تمام فریڈم وہی کتابے ہوتا ہے فریڈم آف سپیچ ہے وہ اس کی کیا حدود ہونی چاہیے حالانکہ بیسیکلی مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو میرا بنیادی حق ہے بولی نہیں سکتا تو میرے انسان ہونے کا کیا فائدہ آپ کے خیال میں اس کی حدود ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اگر حدود ہونی چاہیے تو اس کی حدود کون مقرر کرے گا کسی نے کسی کو آتھرائز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو آتھرائز کیا ہے یہ ڈیریکشن کہاں سے آئی گی دیکھیں یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کو میں بڑا سا اور پھیلا دیتا ہوں ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوا ہے کہ آج جس غالب تہذیب میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ مغرب کی تہذیب ہے یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھے درجے کا کام کیا اور ہم اس میں جو ہے وہ پیچھے رہے اور ہم نے جو ہے نا وہ کام نہیں کیے جو ہمارے کرنے کی یہ ہوا کہ نظریات کے اعتبار سے اس وقت ہمارے سامنے جو دنیا کا نقشہ اُبھر کے آیا ہے وہ مغرب سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے اسی کے اندر بہت سارے نظریات ہیں جو پیش کیے گئے ہیں جن کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو ان کا جو موضوع ہے یہ کہیے کہ ان کی جو ہیڈنگ ہے یا ان کا جو ٹائٹل ہے وہ تو ہمیں بہت دل فریب لگتا ہے اور بے اختیار ہم پکار اٹھتے ہیں کہ یار یہ تو اسلام بھی کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب اس کی ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو وہاں بڑا فرق ہو جاتا ہے یعنی مغرب مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے جیسے کہ آپ نے کہا اسلام بھی کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو وقت کے خلیفہ تھے تو ان کو جو ہے نا وہ ایک عورت کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ ہمیں ایک کرتا ملا تو تم نے کیسے یہ پورا کرتا بنا لیا ٹھیک ہے جو وہ سوال اٹھاتے گئے تھے یہ ہے فریڈم آف سپیچ ٹھیک ہے ہم فوراں آگے بڑھ کر بولتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں بتایا جاتا ہے ہیومن رائٹس ہونے چاہیے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں بھئی اسلام سے بڑھ کر ہیومن رائٹس دینے والا کون ہے اسلام میں تو جائے نا تمام ہیومنز کے رائٹس بتائے گئے ہیں اور ہیومن کیا اینیملز کے رائٹس بتائے گئے ہیں اور اس کے رائٹس بتائے گئے ہیں اور اس کے رائٹس بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے مغرب کہتا ہے کہ جی فیمنزم ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا وومن رائٹس ہونے چاہیے ہم کہتے ہیں عورتوں کو تو حقوق اسلام نے دی ہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب یہ مغرب کے نظریات آتے ہیں اور اس کی ہیڈنگ ہمارے سامنے رکھتی جاتی ہے اس کا سرورک ہمارے سامنے رکھتا جاتا ہے تو بے اختیار ہم کہہ دیتے ہیں اسلام بھی یہی کہتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں یعنی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ فریڈم آف سپیچ اسلام بھی دیتا ہے یعنی اسلام بھی فریڈم آف سپیچ کی بات کرتا ہے مغرب بھی کرتا ہے وومن رائٹس کی اسلام بھی بات کرتا ہے مغرب بھی کرتا ہے ہیومن فریڈم کی ہیومن رائٹس کی اسلام بھی بات کرتا ہے مغرب بھی کرتا ہے لیکن اس کی جو دیفنیشن ہے اس کی جو تاریف ہے اس کی جو حدود ہیں اس میں بڑا اختلاف موجود ہے مثال کے طور پر یعنی ہیومن رائٹس کے اوپر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انسیسٹ ریلیشنشپ کو جائز کر دیا جائے یعنی جو کہ حلال رشتوں کے ساتھ ایک ایک بڑی چیز موجود ہے مغرب کے اندر کہ ماں بیٹے کے ساتھ اور بہن بھائی کے ساتھ تعلق جسمانی جنسی تعلق پیدا کر سکتی ہے اسے انسیسٹ ریلیشنشپ کہتے ہیں یہ رائٹس ہیں یومن رائٹس ہیں وہ تیار ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے اسلام اسے قبول نہیں کرتا بحثیت سوسائیٹی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہوموسیکشول ہو سکتے ہیں لگی بی ٹی آپ لیزبین ہو سکتے ہیں آپ بائے ہو سکتے ہیں آپ ٹرانسیکشول ہو سکتے ہیں آپ چاہیں تو پیدا آپ مرد ہوں اور آپ لڑکی بن کے کروس ڈریسر ہو جائیں آپ لڑکی ہوں آپ لڑکا بن جائیں آپ یہ سب کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ آپ فریڈم آف ہیومن چوئیس ہے آپ کر سکتے ہیں کیا اسلام میں بھی یہ ہے اسلام کے اندر تو ایسا نہیں ہے یہ والا فریڈم تو ایسا نہیں وہ یہ تو کہے گا کہ ایک انسان کو آزاد رہنا ہے اس کو اپنے افکار میں آزاد ہونا ہے اسے گفتگو میں آزاد ہونا ہے لیکن مسلمان اس کا تمام فریڈم وہی کتابے ہوتا ہے یعنی آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہماری اصل شناخت کیا ہے وہ عبداللہ ہے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں اور عبد کے معنی چونکہ اب مغرب کا زور زورہ ہے تو اب اس کی جب ٹرانسلیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ نیچے لکھ دیتے ہیں سرونٹس آف اللہ کیونکہ سلیو بڑا سخت لگتا سلیو نہیں سلیو نہیں کہنا ہے سلیو سرونٹ آف اللہ سلیو آف اللہ ہے ہم عبداللہ ہیں یہ اسلام کا معاملہ ہے آپ کو فریڈم کا ایک سرکل ضرور دیا گیا ہے لیکن وہ تابع ہے اس وحی کے تو اسی کو تو کہا ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہی جنت ہے یہ قید خانہ کیوں ہے اسی لیے کہ آپ کو ہر چیز میں تابع ہونا ہے یعنی یہ بات جو غالباً رسل نے کہی تھی کہ میں یہ تو ماننوں ایک لمحے کو کہ خدا ہے لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ مجھے اس سے یہ حساب دینا پڑے گا کہ میرے بستر میں کون سو رہا ہے میرے ساتھ ہمیں دینا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے میری چوئیس میں بھی راضی لڑکی بھی راضی کیا ضرورت ہے ہم نکاہ نہیں کرتے ہم ون نائٹ سٹینڈ میں ہیں ہم لیونگ ریلیشنشپ کے اندر ہیں کیا آپ کا کیا مسئلہ ہے لیکن اسلام تو یہ نہیں کہتا اس بات کو سمجھ اسی طریقے سے وومن رائٹس اسلام عورت کو آزاد کرتا ہے اسے جوب کی اس کو بزنس کی اس کو تعلیم کی اس کو ہر طرح کی اجازت دیتا ہے یہاں تک کہ عبادت کے لیے مساجد کے اندر اگر وہ مساجد میں آنا چاہے ادھر عبادت کرے ان کی سب چیزوں کی اجازت دیتا ہے اس حوالے سے لیکن جو فیسٹ کا فیمنزم ہے ان کے تو حتجاج ہی یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنے کپڑے اتار کے تھی کہ اپنے جسم کے اوپر جو اینہ وہ لکھ کر گھومتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کہ میں مغرب کی بات بتا رہا ہوں اس میں آپ کسی بھی اس کے اندر مسجدوں میں چرچس کے اندر گھوس جاتی ہیں ابھی یہاں پہ جو ہماری ایس لندن موسک ہے اس میں چند لڑکیوں نے باقاعدہ اپنے کپڑے پورے اتار کے برہنہ ہو کر مسجد میں بسنے کی کوشش یہ عام بات ہے ان کے لئے ان کا معاملہ یہ یا فیمنزم کی تحریکوں کو پڑھئے تو بات تو کریں گی کہ ہمیں تنخہ کم مل رہی ہے ہمیں فلاں ہو رہی ہے لیکن ساتھ رضو کس پہ ہے ہم جو چاہے پہنے اور وہ ایک درجے جا کر اب ہیٹڈ آف مین میں کنورٹ ہو گئی یعنی وومن رائٹ سے نکل کر اب مرد سے نفرت میں ڈھلتی چلی جا رہی ہے اتنا زیادہ اس چیز کو پڑھ گئے تو ان کا جو وومن رائٹ ہے یا ان کا جو فیمنزم ہے اگر آپ اس کو اسلام پر چسپا کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑا پرولم ہو جائے گا یہی معاملہ فریڈم آف سپیچ کے مطالب اسلام جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ یہ نہیں دیتا کہ آپ کو اگر فریڈم آف سپیچ حاصل ہے تو اب آپ کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیں گے میری تو فریڈم آف سپیچ ہے تو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کی جو قابل احترام شخصیات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ مغلزات بکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی گندی حرکات کریں گے اور کہیں گے کہ یہ میرا فریڈم ہے اسے آپ شائع کریں گے اس کے اوپر آپ ہنگامہ پورا مچائیں گے یہ اسلام میں نہیں ہوگا یعنی کوئی اور کر رہا ہے کہ اس سے ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے یہ الگ موضوع ہے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اسلام اسے قبول نہیں کرے گا اپنے لئے کہ ہاں بھئی یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ کر رہے ہیں آپ کو بھی کرنا چاہیے اور اگر آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ ہے کہ you can't allow that when you follow Quran and sunnah تو یہ وہ فرق ہے جس کو ملحوظ رکھنا ہوگا تو یہ freedom of speech جو ہے نا ایک دل فریب نعرہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہولوکاسٹ کے بارے میں یہ لوگ بات نہیں کر سکتے آپ بات کریں آپ کو پولیس گرفتار کر لے گی بہتر it's a criminal offense آپ capitalist society کے اندر کمیونیزم کی تحریک چلا کر دیکھیں کمیونیسٹ ملک کے اندر جا کر کمیونیزم کے بارے میں بات کر کے دیکھیں کہاں جائے گا freedom of speech تو یہ جو ہے نا یہ pick and choose کا معاملہ ہے مسئلہ ہے preference کا کہ کیا آپ کے لئے اہم ہے آپ کے لئے دراصل یہ اہم نہیں ہے کہ رسول کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہہ دے آپ سے مراد یہ کہ بس کے نزدیک یہ اہم نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں تو وہ جو ہے نا یہ کچھ بھی کہہ سکتے آپ کے لئے یہ اہم نہیں ہے کہ جی اخلاقی اقدار کی پاسداری کی جائے ٹھیک ہے تو آپ incest کو بھی جائز کر دیں آپ کچھ بھی اس طریقے کا معاملہ کر دیں کوئی آپ کو پوچھنے ہی آلہ نہیں بچوں کو پڑھانے پر مسئل ہو جائیں یعنی ابھی وہ میں کینیڈا میں جو اردو پڑھا ہی جا رہی ہے بچوں کو ٹھیک ہے وہ میں دیکھ رہا تھا جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے چچا گے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ باقاعدہ اس میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے it's normal ٹھیک ہے اگر چچا آپ کے وہ ہیں تو یعنی ان کی تربیت کی جا رہی ہے ذہنی ایک منفیکچرین ٹھیک ہے یہ انجینیری کی جا رہی ہے ان کی mine انجینیری کی جا رہی ہے کہ تو یو کن نوٹ اپریشیئید that i'm not saying کہ آپ کو vyolant کر دیں لیکن you have the right to object you need to tell the people کہ what you are doing is not right it's not wise ٹھیک ہے کہ آپ اسلام کو نہیں بھی مانتے تب بھی یہ نسانیت کے میار پر پوری نہیں ترتی